آئر لینڈ کے خلاب کھلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں آیا بھارتی کھلاڑیوں کا توفان پہلے گنباجی میں اپنے خطرناک گنباجی سے آئر لینڈ کے بللے باجوں کو کیا حیران پھر بللے باجوں نے کیا ایسی بللے باجی کی گنباج کے بھی چھوٹے پسی نے تو کیسا تھا سیریز کے پہلے میچ میں بھارتی کھلاڑیوں کو پردرشن اور کیسا ملی بھارتی ٹیم کو جیت بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جانے کے لئے آنتے تک بنے رہے ماری ساتھ گوھر طلب ہوگ کی جب بھارت اور آئر لینڈ کے بیچ پہلے مقابلے کی شروعات ہوئی تو ٹوس بھارتی ٹیم کے پکش میں رہی اور بھارتی ٹیم کے نئے نویلے کپتان جسپرید باجی کرنے کا فیصلہ کیا جس کو صحیح ثابت کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندوں پر اٹھائی گیارہ مہینے بعد بھارتی ٹیم میں واپس کر رہے جسپرید بومرا جب آئر لینڈ کے خلاب پہلا اوبر ڈالنا ہے تو آئر لینڈ کے بھارتی ٹیم نے ان کے حلکے میں لینے کی گلٹی کر ڈالی اور ان کے پہلی گین پر چوکا چڑھ دیا جس سے وہ کھلائے جسپرید نے اپنے طاقت کا احساس کراتے ہوئے اگلی گین پر اس بھارتی ٹیم کو اپنے شکار بنائے اور بہترین سوینگر پر بلوین کو آؤٹ کر چلتا کر دیا جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ آئر لینڈ کو پہلا چھٹکا مات چار رن پر لگا بلوینی کے آؤٹ ہونے کے بعد آئر لینڈ کے بہترین بلیباج ٹکر بلیباجی کا نمیدان پر آئے اور انہوں نے بھی وہی گلتی دورائی جو ان کے ساتھی کر واپس لوڈ گئے تھے پویلین انہوں نے بومرا کے دو گینوں کو بڑے آرام سے کھیلا لیکن اوبر کے پچوے گین پر ہر بڑی دکھائی اور بومرا کو شارٹ ریم کھیلنے کی گلتی کر دی جس کا کھامیہ جا ان کو بھگتنا پڑا اور سیمسنگ کے ہاتھوں کیج ہو کر ٹکر بھی واپس پر بلین لوڈ گئے اس کے بعد پھر کیا تھا یہاں سے بھارتی ٹیم کی گین باجوں نے پیچھا مڑ کر نہیں دیکھا اور بہترین گین باجی کا کرنا جاری رکھا لیکن اس کے باوجود گپتان سٹرلین نے کچھ اچھے شارٹ کھیلے اور بھارتی ٹیم کے خلاف اپنی ٹیم کو کم بیک کرانی شروع کر دی جس کو دیکھتے ہوئے بومرا نے پانچوا اوبر پرسید کرشنا سے کروانے کے نیرنے لیا اور یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا کرشنا نے آتا ہی ٹیکر کو اپنا نشانہ بنایا اور تلک ورما کہاں تو کیج کروا کر واپس بھیجا آؤٹ ہونے سے پہلے اس بھلے باج نے سولہ گینوں میں اور نورن کی پاری کھیلے لیکن تب ہی تیج گین باجوں کی طرف سے لگتا ہے بہترین گین باجی ہوتی دیکھ کر جسپریت بومرا نے اپنا اگلہ داؤ کھیلا اور گین باجی پر روی بشنوہی کو لگایا اس گین باج نے بھی اپنے کپتان کو نراشنے کیا اور آئرلینڈ کے دوسرے سلامی بلے باج پولش ٹرننگ کو بول کر واپس پویلن کر راستہ دکھایا اور اسی کے نتیجہ رہا کہ لگاتار گرتا ہے وکٹو کے بیچ میں پہلے پاور پلے میں آئرلینڈ مات تیسرن بنا پانے میں کامیاب ہو سکے پولش ٹرننگ کے بعد بلے باجی کرنے آئے کرٹیس کیمپن نے اچھی بلے باجی کا پردوشن کیا اور لگاتار بہترین شوٹ کھل کر بھارتی ٹیم کے لیے مشکلیں بڑھاتے نظر آئے حالکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر موجود جورج ڈاکرل کچھ خاص نہیں کر پہے اور پرسید کرشنا کا اگلا شکار بنے جن کو آؤٹ کرنے کے لیے ریتوراج گیا ایکوار نے کیج پکڑا اور یا بلے باج ماتر ایک رن بنا کر واپس پر ویلین لوڈ گیا اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے مارک نے کچھ بہترین شوٹ کر لے مگر ربی وشنوئی کی فرقی کو سمجھ نہیں سکے اور ال بی ڈبلو آؤٹ ہو کر واپس پر ویلین لوڈ گئے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اس بلے باج نا اٹھونے سے پہلے سولہ گیندوں میں سولہ رن بنا لیے تھے آئرلینڈ کے لگاتار گرتے وکٹو کے بیچ اکیلے لڑ رہے کا ایمپر کو میکارتی کا ساتھ ملا اور دونوں نے مل کر یہاں سے بھارتی ٹیم کے گیند باجوں کے جم کر دھنائی کی اور اپنی ٹیم کو ساہٹ رنوں سے آگے لے جانا شروع کر دیا اور تابرتور بلے باجی کرتے ہوئے 116 رن پہنچایا مگر بہترین لائے میں بلے باجی کر رہے کا ایمپر کو اور شدیب سنگھ نے اپنا شکار بنایا اور 49 رن پر بولڈ کر ان کو واپس پویلنگ رہا راستہ دکھایا اور پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کے شروعات اُبھلی لیکن بہترین ہوئی اور اسی کے نتیجہ رہا کہ بھارتی ٹیم نے باریس سے بادیت اس مقابلے کو ڈیلیس میتھڈ کے اپلائی ہونے کے باوجود بھی دو رنوں سے جیت لیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے ری تراج گائے کواڈ اور ایساسی جو اسوال نے مل کر بھارتی ٹیم کو شروعاتی جیت دلائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چار اوورو تک بھارتی ٹیم ماتر پچیس رن بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی اور ڈیلیس میتھڈ ہونے پر دو رنوں سے ہارنے کا خطرہ ان کے اوپر آنا شروع ہو گیا لیکن تب ہی پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئے لٹل کو یساسی جو اسوال نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کریا اور ان کے اوور کے چوتھے گین پر پہلے چوکا اور پھر چھٹے گین پر چھکا جڑ کے بھارتی ٹیم کو ایک بہترین سکور تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی لیکن جیسے پاور پلے ختم ہوا گین باجی میں بدلہ ہوئی ویسے ہی آئی لینڈ کی بھی قسمت چم کیا اور ان کے بہترین گین باج ینگ نے پہلے ایساسی جو اسوال کو چوبیس رنوں کے سکور پر اپنا شکار بنایا اور پھر سیریز کے ہیرو تیرہ کلیر ورمہ کو بھی آتے جاتے انہوں نے اپنی پہلی گین پر چلتا کر دیا اور یہاں سے بھارتی ٹیم ایک سمیہ کے لیے کھیل میں پچھڑنے لگی تب ہی بارش میں کالر دل اور مقابلے کو سارے چھے اوورو میں روکنا پڑ گیا اور اس کے بعد سب کو یہی امیت تھی کہ بارش جلدی ختم ہوگی اور کھیل پھر سے شروع ہو سکے گا لیکن بارش کے مانسون کے ٹھیک نہیں ہونے اور بارش رکی ہی نہیں جا اس کے قائن مقابلے میں ڈی ایل ایس میتھڈ کو اپلائی کرنا پڑا جس کے قائن بھارتی ٹیم کو دورن سے جیت مل سکے اور اس مقابلے کو اپنے نام کر بھارتی ٹیم میں کس سیریز کو بڑت بنانے میں کامیاب ہی حاصل کر لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس سیریز کو اپنے نام کر پانے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر آئرلینڈ اگلے مقابلے میں کمبیک کر کے بھارتی ٹیم کو بیک فٹ پر دخلنے مقابیاب ہو پائے گی اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبروں کے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد